آپ جے کل ویجن دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کی امپورٹن خبر جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں سبی سٹوڈنٹس جو اس وقت مختلف یونیورسٹیز کے اندر پڑتے ہیں اور ان یونیورسٹیز سے ان کو کافی توقعات بھی رہتی ہیں اب یو جی سی کی جانب سے اکیس یونیورسٹیز کو ایک لسٹ جو ہے نکال دی گئی ہے اور ان اکیس یونیورسٹیز کی لسٹ جو ہے وہ فیک یونیورسٹیز قرار دی گئی ہیں یعنی یو جی سی کے تحت چلنے والی اکیس یونیورسٹیاں اب جو ہے وہ فیک ہیں اور ان یونیورسٹیز سے جو ڈگریز آپ لوگوں نے لی ہیں وہ اب جو ہے وہ آمانے قرار دے دی گئی ہیں جیسے جو لسٹ اس وقت ہمیں یو جی سی ڈاٹ اے سی ڈاٹ ان پر مل رہی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈلی میں ایٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ فیک ہیں جن میں آل انڈیا انسٹیچوٹ آف پپلک اینڈ فیزیکل ہیلتھ سائنس یہ پہلے یونیورسٹی ہے نام بہت بڑا لیکن یونیورسٹی بلکل فیک ہے اس یونیورسٹی کی ڈگری اہمیت کی حامل نہیں ہے کمرشل یونیورسٹی لیمٹیڈ دریاغنج یہ یونیورسٹی بھی فیک ہے یونیٹیڈ نیشنز یونیورسٹی بھی جو ہے وہ اب فیک ہے وکیشنل یونیورسٹی فیک رسٹ میں اسے ڈال دیا گیا ہے اے ڈی آر سنٹرک جوڈیشل یونیورسٹی آپ نام دیکھئے اور ان یونیورسٹیز کے کام دیکھئے انڈیا انسٹیچوٹ آف سائنس اینڈ انجینرنگ یہ جو انسٹیچوٹ ہے اس کی ڈگری بھی اب بلکل فیک ہے ویسوا کرما اوپن یونیورسٹی فار سلف ایمپلائیمنٹ فیک یونیورسٹی ہے ادھیاتمک ویشو ویدیالے سپریچول یونیورسٹی جو ہے اسے کہا جاتا ہے اور یہ بھی اب فیک لسٹ میں یو جی سی کی طرف سے ڈال دی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں اتر پردیش کی اتر پردیش میں سیون سات یونیورسٹیز جو ہیں وہ فیک لسٹ میں دکھائی دی رہی ہیں جن میں گانڈی ہندی ویدیاپرد گانڈی ہندی ویدیاپرد یونیورسٹی فیک ہے اس کی ڈگری جو ہے وہ امانے ہے نیشنل یونیورسٹی آف الیکٹرو کمپلکس ہیمو پہ تھی یہ یونیورسٹی بھی فیک ہے نیٹا جی سباس چندر بوس یونیورسٹی اوپن یونیورسٹی کے نام سے مشہور تھی یہ بھی فیک ہے بھارتیا شکشہ پریشت یہ یونیورسٹی بھی جو ہے وہ فیب ہے آگے جو یونیورسٹی کی جانب سے اپنی اوفیشل ویب سائٹ پر جانکاری دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کرناتکا, کیرلا, ماراشترا ویسٹ بنگال, اریسا پونڈہ چیری اور آندھرہ پردیش جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی اس لسٹ کا ایک حصہ جو ہیں وہ بتائے گئی ہیں اس کے لئے سٹورنٹ اور پبلک کو جو ہے وہ انفارم کیا گیا ہے کہ یہ جو اکیس سیلف سٹائل یونیورسٹیز جو چل رہی تھی یہ انریکوگرائز انسٹیٹوشن ہے اور جو فنکشنل تھے یو جی سی ایکٹ کے تہت جو ہے وہ ان کو فیک یونیورسٹیز جو ہے وہ ڈگلیر کر دیا گیا ہے اور اب ان کی کوئی بھی ڈگری جو ہے وہ اماننے ہے کوئی بھی ڈگری جو ہے وہ امپاورڈ نہیں رہے گی یعنی ان یونیورسٹیز سے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری ہے تو اس ڈگری کی کوئی بھی ویلیو نہیں رہے گی جتنی بھی یہ یونیورسٹیز کی لسٹ میں نے آپ کو بتائی ہے ان یونیورسٹیز میں سے اگر کوئی بھی یونیورسٹی ایسی ہے جس میں آپ فال کرتے ہیں یا اس یونیورسٹی سے آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے یا آپ آئندہ آنے والے وقت میں سوچ رہے ہیں کہ ایسی کسی یونیورسٹی میں ہم باگ لیں گے اور وہاں سے کوئی ڈگری حاصل کریں گے تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ یونیورسٹی کی جانب سے جو ہدایات فراہم کی گئی ہیں ان پر ضرور گھوڑ کر لیجئے گا اور اگر آپ کو یہ پوری نوٹیفیکیشن اس میں کیا کچھ تفصیل یونیورسٹی کی جانب سے بتائی گئی ہے وہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یونیورسٹی ڈاٹ اے سی ڈاٹ ان پر آپ جائیے اور وہاں سے ان یونیورسٹی کی آپ لسٹ نکال لیجئے ایک بات پر پھر بتا دیتا ہوں یو جی سی ڈاٹ اے سی ڈاٹ ان یہاں سے آپ جتنی بھی فیک یونیورسٹی ہیں ان کی لسٹ نکال سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹی کو یو جی سی نے فیک قرار دیا ہے یعنی جالی قرار دیا ہے اور یہ جتنی بھی یونیورسٹی ہیں ان کی ڈگریز کو اب جو ہے وہ آمانے قرار دے دیا گیا ہے یعنی ان کی ان یونیورسٹیز سے دیگئے کوئی بھی ڈگری جو ہے وہ کام کی نہیں ہے تو اس طرح کی تمام تک بڑی اپ ڈیٹس اور تازہ ترین چاندکاریوں کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے پیج کو فیس بک پہ آپ فالو کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہمیں یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور دیجئے اجازت خدا حافظ